بلدیہ ڈنگا کے غیر ذمہ دار اور غیر سنجیدہ روئیے سے عوام مشکلات کا شکار ہیں بل سفائی کے نام پر سیم نالا ڈنگا سے نکالا گیا گھند کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود نہیں اٹھایا جا سکا عیدہ قربان پر انتڑیوں کی بدبو اور سیم نالے کا گھند عوام کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں اب جب کمپلین کرنی ہے سیٹیزن پورٹل پر کمپلین کریں یا سی او صاحب کو کسی نے فون کرنا ہے تب بندہ آئے گا وہ گانہ نیناریوں سے نکال کے چلا جائے گا اٹھانے مالا پھر کوئی نہیں بندہ آئے گا یہ پچھلے پانچ چھے ماہ سے ایسے ہی چال رہا ہے اور دوسرا سے ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ سارجی ہمارا سیوریج کا بہت بہت بڑا ایشو ہمارے لیے سال لیٹ ہو گئے ہمارے سیوریج کا یہ مسئلہ ہے کہ پائپ سارے یہ نکارا ہو چکے ہیں سیوریج لائن کی لیکج کے باعث کھو دے گئے گڑھے دوبارہ بھرنے میں کئی بار سالوں بھی لگ جاتے ہیں نمازیوں کو مسجد تک پہنچنے کے لیے نالیوں کے گندے پانی سے گزرنا پڑتا ہے ایک چیز جو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ساتھ مسجد ہے یہاں پر تھوڑے دن پہلے نا ایک یعنی کہ وہ ڈبا رکھ کر گئے تھے لیکن وہ بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے اور گند مطلب آگے سے زیادہ پھیلتا جا رہا ہے مطلب نزلہ زکام اور مچھر تو جان ہی نہیں چھوڑتا یقین کریں ابھی کل کی ہی بات ہے یہاں پر ایک بچہ یعنی کہنا شیشہ لگنے سے زحمی ہو گیا تو وہ یعنی کہنا بہت بوری حالت تھی اسی اور محلے دا جکین کریں ان میں اس چیز کو لے کر شدید گم و گسہ پایا جاتا ہے پتہ نہیں وہ کس طرح وہ اپنے گسے کو کنٹرول کر رہے ہیں ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے محلہ مغلپورہ کے رہائشیوں کی مشکلات ہے اس کا عقام بالا سے ہماری انتجاہ ہے بہت منتی ہے کہ ہمیں یہ کام جلد سے جلد مکمل کر کے دیں اور ان کی این نوازش ہوئے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سیورج کا نظام اس کو بند کیا جائے محلے ملے سے اس کو باہر باہر جوہاں کمالا لینک روڑا محلہ مغلپورہ کے رہائشیوں کی مشکلات ایک جانب جبکہ انتظامیہ کی ایکسکیوز ایک جانب یہاں پر پولیسی میکرز کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اپ ڈیٹ کریں اور ڈائریکٹ عوام سے تعلق رکھنے والے ایسے اداروں کو بھی اپ ڈیٹ کروائیں تاکہ عوام کو ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اجاز ای جے نیوز ایلٹ ڈنگا